اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ صحت مند اور تندرستی سے مالہ مال ہوں گے پیٹ کی بیماری ہر بیماری پہ بھاری پڑتی ہے دوستو جس کا پیٹ صحیح ہوتا ہے وہ کئی حساب سے اور کئی اعتبار سے صحت مند اور توانہ مانا جاتا ہے پیٹ کے اندر گیس بننا یا پھر پیٹ پھولا پھولا سا رہنا تھوڑا سا کھا لینے پر لمبے سمیہ تک کچھ بھی کھانے کا من نہیں کرنا اور جب یہ ساری چیزیں لگی رہتی ہوں تو آدمی کو کہیں پر بھی سکون نہیں ملتا ہے بیٹھے اٹھے یا چلے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بھاری ساں پیٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے تو آج کی ٹائم میں بچہ ہو جوان ہو بڑا ہو سب کو یہ پرابلم ہوتی جا رہی ہے تو دوستو آج ہم اس پرابلم کو ٹھیک کرنے کے گرس سے دوسری ایک دوا کے بارے میں جانیں گے جس کا نام جوارش شاہی ہے اس سے پہلے کہ اس کے بہت سارے بینیفٹس اور استعمال کے طریقے کو جانے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ابھی تک جو بھائی لوگ ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب یعنی ہیلتھ سوچنا کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں وہ ابھی ترنس سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ ہر طرح کی نئی ویڈیوز آتے ہی آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے چلی شروع کرتے ہیں میرا نام ڈاکٹر عبدالوا سے ہے اور آپ ہیلتھ سوچنا دیکھ رہے ہیں دوستو جوارش شاہی کھانے میں بہت ہی لذیذ اور ٹیسٹی ہوتا ہے مزہ آ جاتا ہے کھا کر تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اس میں کون کونسی انگریڈینٹ ڈالی گئی ہیں کون کونسی جڑی بوٹیاں ڈالی گئی ہیں اور چاہے تو آپ آسانی کے ساتھ اپنے گھر پر بھی بنا سکتے ہیں بہت زیادہ مشکل نہیں ہے یہ تو جان لیتے ہیں پہلے جوارش شاہی انگریڈینٹ کیا ہے پھر اس کے بعد جوارش شاہی بینفیٹس اور ڈیوزیج اور ڈوزیج جانیں گے تو چلی جانتے ہیں الائچی خورد پچیس گرام مطلب کھانے والی الائچی جو ہوتی ہے وہ پچیس گرام ڈالنا ہے دھنیا خوشک سو گرام ڈالنا ہے حلیلہ کا مربع ایک کلو ڈالنا ہے آملہ کا مربع آٹھ سو گرام ڈالنا ہے شکر سفید یعنی شکر کو ہی بولتے ہیں چینی چار کلو ڈالنا ہے ستے لیمون چار گرام ڈالنے ہیں دوستو یہ تو ہو گیا انگریڈینٹس اس کے اب اصل مدے پر آتے ہیں جوارش شاہی بینفیٹس یا جوارش شاہی کے فائدے کیا ہیں یہ ساری چیزیں جان لیتے ہیں اس سے پہلے کہ فائدے جانے جلدی سے لائک کر دو یہ بولنے والی چیز نہیں ہے آپ کر دیا کہ یہ کم سے کم کسی کو خوشی دینا بھی صدقہ ہوتا ہے تو آپ لائک کریں گے تو خوشی ملے گے اور مجھے پتا چلے گا کہ میری ویڈیو ٹھیک ٹھاک جا رہی ہے اور ڈس لائک کریں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ اس پر نہیں بنانی چاہیے کسی اور مطلب یہ ویڈیو ٹھیک نہیں ہے تو چلیے لائک ضرور کر دیجئے تو جوارش شاہی بینفیٹس کا سب سے پہلا بینفیٹس یہ ہے کہ یہ جوارش دل و دماغ کو قوت دیتی ہے یعنی برین ٹونک بھی ہے ساتھی ساتھ ہارٹ ٹونک بھی ہے دونوں طرح کے کارڈیا ٹونک بھی ہے یہ جن لوگوں کا دماغ دل کمزور ہے ایک جگہ نہیں لگتا ہے اور فوکس نہیں کر پاتے ہیں انہیں ضرور اس کو استعمال کرنا چاہیے ایک بار کھا کر دیکھنا چاہیے ٹرائی کر کے دیکھئے بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے دوسرا اس کا فنکشن یہ ہے کہ خفقان یعنی پالپیٹیشن کی زیادہ جس کو لگی رہتی ہے یعنی دھڑکن دھڑک کیا بولتے ہیں اس کو دل زیادہ دھڑکنا گھبراہٹ بے چینی کا ہونا اور کیا کیا مطلب کچھ اس کے لیے عام وڈی استعمال کیے جاتے ہیں سنکتا ہے دل سنکتا ہے کلیجہ کیا بولتے ہیں دھڑکتا ہے اس طرح کچھ کہتے ہیں عام زبان میں تو اس بے چینی میں اس گھبراہٹ میں یہ بہت ہی فائدے مند ہے اس کے علاوہ میدے کو قوت دیتی ہے کیونکہ یہ اسپیشلی دیکھا جائے تو دل دماغ اور میدے کے لیے یہ بنائی کیا ہے میدے کو قوت دیتی ہے ڈائیجیسٹیپ ٹونک بھی ہے یہ اس کے علاوہ میدے میں بننے والے ایکسٹرا گیسیس جو ہوتے ہیں ایسیڈیٹی جو ہوتے ہیں ان کو آسانی کے ساتھ یہ کم کر دیتی ہے اور میدے کی اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں اس کا کام اس کے آگے بھی ہے میدے کی گرمی کو دور کرتی ہے میدے کی گرمی سے مراد جب آپ کے میدے میں گرمی ہو جاتا ہے تو بہت ساری طرح کی پریشانیاں آتی ہیں گیسس بننے لگتے ہیں اور آپ بے سکونی محسوس کرتے ہیں تو ایسے ٹائم میں یہ میدے کی گرمی کو دور کرتی ہے میدے کی گرمی دور کرنے کا سنس یہ ہے کہ مطلب ایسے دور کرنا ہے کہ جب یہ دوا لینا سٹارٹ کریں گے تو اس کے لینے کی وجہ سے آپ کو ایک سے زیادہ مرتبہ ٹوائلٹ جانا پڑ سکتا ہے تو جتنے فضلات آپ کے جتنے بھی غلازت آپ کے پیٹ کے اندر انٹسٹائن کے اندر بھارا ہوا ہے وہ نکل جائیں گے تو پھر آپ کی میدے کی گرمی بھی دور ہو جائے گی آپ کی پریشانی پیٹ کے جو ہول پیٹ کے جو سمسیاں ہے وہ ٹھیک ہونے لگے گی اس کے علاوہ چلی ہے یہ اس کے من من فنکشن ہو گئے اور اب جان لیتے ہیں اس کے پرائز کی بات جوارش شاہی پرائز کیا ہو سکتا ہے تو یہ بہت ہی سستہ ہے بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے ایک سو پچاس گرام سینٹالیس روپیس میں مل جائے گا یہ میں نے آن لائن ہیلتھ مگ پر دیکھا تھا باقی سٹور میں تھوڑا مہنگا ملے تو ملے لیکن اگر آن لائن مانگاتے ہیں تو ایک سو پچاس گرام لگ بھک سینٹالیس روپیس میں مل جائے گا تو دوز کی بات کر لیتے ہیں اب جوارش شاہی دوز کیا ہوگا تو یہ جوارش صبح خالی پیٹ کھانا ہے آپ کو ناشتے سے پہلے کھانا ہے پانچ گرام لینا ہے یہ ٹھیک ہے اس میں کسی چیز کے ساتھ نہیں موہ میں ڈال کے چباتے چباتے کھالینا بہت مزہ آئے گا کھانے میں آپ کو ایسا نہیں لگئے کہ آپ دواز کھا رہے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کے ساتھ آپ ارکے امبر لے لیتے ہیں ساٹھ میلی لیٹر ارکے امبر آپ کو سٹور پر مل جائے گا ہمدرد کے یا کسی بھی سٹور پر مل جائے گا تو یہ ساٹھ ارکے امبر ساٹھ میلی لیٹر اس کے ساتھ لینا ہے تو اس کے لینے کی وجہ سے اس دواز کی طاقت دھگنی ہو جاتی ہے بہت ایفیکٹیو بن جاتا ہے تو یہ تھا جوارش شاہی کے پوری ہسٹری اور اس کے فنکشن جو جو مین مین فنکشن تھے وہی میں نے بتائی ہے سیکنڈری فنکشن کو اس میں میں نے بیان نہیں کیا ہے اگر یہ ویڈیو بہت اچھی لگی آپ کو اور بہت آپ نے لائک وغیرہ دیا تو پھر اس کے سیکنڈری فنکشن کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا جو کہ بہت زیادہ ہے مطلب ایک تو نہیں ہے یہ لینے کے ساتھ ساتھ کئی چیزوں کو ٹھیک کرنے میں یہ دوا بلکل سکچم ہے تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور جو بھی پریشانی ہو کمیٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ڈسکرپشن میں انسٹاگرام کا لنک ہے آپ وہاں پر فالو کرنے کسی بھی طرح کی پریشانیوں کے لیے آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ دھنے بات تین کی ویڈیو ویڈیو